زمین و آسمان کی تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی گئیں لوگوں کا ظاہر و باطن یقصہ ملاحظہ فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 418 اور 741 مسلم شریف حدیث نمبر 424 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف آگے کی طرف ہوتی ہے اللہ کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارا رکو پوشیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارا خشو یعنی باطنی کیفیت بلا شبہ میں تمہیں اپنی پیٹ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور خشو جو باطنی اور اندر کی کیفیت ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی قوت بھی بہت منفرد و بےمثال ہے شبہ میراج آپ نے بلا باستہ رب کا کلام سنا زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سمات فرمایا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مکہ سے پکارنے والے ایک فریادی کی فریاد کو سمات فرمایا اس حدیث پاگ میں بیان کیا گیا تمام آسمان فرشتوں سے بھرے ہیں جو اللہ کے حضور سجا ریز ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ فرشتے جو سجا کرنے والے ہیں ان کی تعداد دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہے کیونکہ کئی فرشتے رکو میں ہیں کئی فرشتے قیام میں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی طرف وہی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں میرے فرماوردار بھی ہوں گے اور میرے نافرمان بھی جو میرے فرماوردار ہوں گے انہیں میں جنت میں داخل کروں گا اور جو میرے نافرمان ہوں گے انہیں میں دوزخ میں ڈال لوں گا زمین نے کہا اے اللہ کیا مجھ سے تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جہنم میں جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو زمین رونے لگی اور اس سے ایسے چشم پھوٹ پڑے جو قیامت تک جاری رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریلی امین کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس میں سے سرخ کالی مٹی ایک ایک مشت لے آئیں پھر وہ مٹی لائی گئی اسے لیس دار مٹی بنا دیا گیا کچھ عرصے کے بعد اسے بو والا گارہ اور کچھ عرصے بعد بجتی ہوئی خوشک مٹی بنا دیا پھر اسے ایک جسم کی شکل دے کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا فرشتے اس جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی شیطان بھی وہاں سے گزرتا تھا اور کہتا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اس کو پیدا کیا گیا ہے پھر اس نے غور سے اس جسم کو دیکھا تو اسے خالی پایا پھر کہا یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والی نہیں ہوگی پھر ایک دن اس نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اس جسم کو تم پر فضیلت دی گئی تو تم کیا کروگے انہوں نے کہا ہم اپنے رب کا کہا مانیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ سن کر ابلیس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں ضرور نافرمانی کروں گا اور اگر مجھے اس جسم پر فضیلت دی گئی تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پھوکنے کا ارادہ فرمایا تو روح کو حکم فرمایا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی جسم میں داخل ہو جائے چنانچہ روح اس جسم کے تعلو میں داخل ہوئی اور آنکھوں تک پہنچ گئی اور یوں سارے جسم پر مٹی نظر آنے لگی موسیقی